ملٹی ورس تھیوری تھیوریٹیکل فیزکس کا ایک ایسا کونسیپٹ ہے جسے سمجھنا انتہائی مشکل ہے کیونکہ ہمارا برین صرف انہی چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جنہیں وہ پروسیس کر باتا ہے یا انہی چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جن کو ہم اپنے آسپاف دیکھ کر اور ان کو اوبزرو کر کے بڑے ہوئے ہیں لیکن ایسے کونسیپٹ جو کہ ہماری کومن ایمیجینیشن یا سوچ سے بڑے ہوں انہی میں سے ایک ملٹی ورس تھیوری بھی ہے جو یہ کہتی ہے کہ ہماری یہ پوری کائنات جو کہ لا محدود یا پھر انفینٹ ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں یہ تو صرف انگینت بلبلوں میں سے ایک بلبلہ یا پھر ایک ماربل ہے جو کہ باقی یونیورس کی طرح بس اگزیس کرتا ہے ہر ایک یونیورس کے اندر اپنا فیزیکل قانون اپنا نظام ہے جو کہ ہماری اس یونیورس سے ہٹ کر ہے بلکل اسی طرح کا ایک کونسیپٹ پیرلل یونیورس کا بھی مجود ہے یعنی ہماری اس یونیورس جیسی کئی اور یونیورس اس کائنات کے اندر ہمارے ساتھ پیرلل طور پر مجود ہیں اور اکثر ہمارے ساتھ انٹریکٹ بھی گرتی ہیں ان پیرلل یونیورس کے اندر دنیا کا ہر انسان ہر وہ چیز مجود ہے جو کہ ہماری اف یونیورس یا اس کائنات کے اندر مجود ہیں ہماری اف دنیا کے اندر ہمارا ہر ایک فیصلہ ایک نئی پیرلل یونیورس یا پوسیبلیٹی کو کریٹ کرتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس دنیا کے اندر دو چوائسز ہیں کہ یا تو آپ اس دنیا کے اندر ایک ایکٹر بن سکتے ہیں لیکن دوسری دنیا کے اندر جب آپ اپنا فیصلہ بدل کر ایک کرکٹر بنتے ہیں تو ایک نئی پوسیبیلٹی یا پھر پیللل یونیورس پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک یونیورس کے اندر آپ کسی حادثے سے مر چکے ہیں تو دوسری کے اندر آپ اس حادثے سے بچ کر ابھی تک زندہ ہوں گے اور اپنی نیچرل عمر کو پورا کر رہے ہوں گے پیللل یونیورس ملٹی ورس کا ایک پارٹ ہے یاد رکھیں کہ یہ دونوں کونسپ تھیوریٹیکل ہیں ان کو ابھی تک سائنٹیفیکلی طور پر ثابت نہیں کیا گیا لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے سائنٹیفیکلی طور پر کئی کوششیں بھی جارہی ہیں اور کئی ایکسپیرمنٹ ہمیں لوجیکلی اس کے لیے قائل بھی کرتے ہیں لیکن سائنٹیفیکلی طور پر ابھی تک کے ٹائم میں اسے ثابت کرنا بھی باقی ہے مارول کی سائنس فکشن فلم کی وجہ سے اس کونسپٹ کو آج کے ٹائم کے اندر کافی ہائپ ملی ہے مثال کے طور پر ڈاکٹر سٹینج، ایوینجر سینڈ لوگ کی سریز وغیرہ ڈاکٹر سٹینج فلم کے اندر وہ ملٹی ورس کے اندر اپنی سول یعنی روح کے ساتھ ٹریول کرتا ہے کیونکہ اس فیزیکل باڈی کے ساتھ ہائر ڈیمنشن کے اندر جانا ناممکن ہے ایوینجر سینفینیٹی وار فلم کے ایک سین کے اندر ڈاکٹر سٹینج فلم کے ویلن تھینوس کو ہرانے کے لیے پیرلل یونیورس کے اندر جا کر ہر ایک پوسیبلیٹی کو دیکھتا ہے کہ شاید کسی ایک یونیورس کے اندر اس کو ہرائے جا سکے بلکل اسی طرح سے ڈاکٹر سٹینج ملٹی ورس آب میڈنس کے اندر بھی یہ ترہ ترہ کی پیرلل یونیورس کے اندر جا کر مختلف پوسیبلیٹیز کو اپزرف کرتا ہے جہاں پر داخل ہونے کے لیے اس ایک ایسے سیکریٹ دروازے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ان دو پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس کو آپس میں جوڑتا ہو لوکی سیریز کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ لوکی خود کی قربانی دے کر ملٹی ورس جو کہ آپس میں کسی طرح سے ٹوٹ چکی تھی اس کے ٹائم لائنز کی سٹنگز کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تاکہ یہ سب کی سب ٹائم لائنز آپس میں کنیکٹ رہیں اور یہاں پر رہنے والے سپریچل پاورفول بینگز ہر ایک ملٹی ورس اور پیرلل یونیورس کے اندر سفر کر سکیں یہ فلم پیور اس سائنٹیفک کونسیپ پر بیز کرتی ہیں اب یہاں پر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی انسان واقعی کبھی ایسا دروازہ بنا سکتا ہے جو کہ دو پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس کو آپس میں کنیکٹ کر سکے یا کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ کا مر چکا کوئی رشتہ دار جو کہ آپ کی دنیا کے اندر تو مر چکا ہو لیکن آپ کسی اور یونیورس کی ارتھ یا پھر دنیا کے اندر جا کر اسی جگہ پر اس سے دوبارہ مل سکیں دوہزار چوبیس کے اندر ایک ایسی ہی ہالی ووڈ سائنس فکشن فلم دی پیرلل کو ریلیس کیا گیا جس کا کونسیپٹ اسی کہانی پر بیز کرتا ہے کہ ایک کپل اس دنیا کے اندر مر چکے اپنے بیٹے کو جو کہ ایک ایک سیڈنٹ کے اندر مارا گیا تھا اس سے ملنے کے لیے پیرلل یونیورس کے اندر ٹریول کرتے ہیں اس کپل کا گھر جنگل کے انتہائی قریب تھا جہاں پر دو درختوں کے درمیان ایک ایسا دروازہ موجود تھا جو کہ دو مختلف پیرلل یونیورسز کو آپس میں جوڑتا تھا فلم کی مین کریکٹر وینیسا ایف جنگل کے اندر موجود اس دروازے سے گزر کر جو کہ پیرلل یونیورس کے اندر جانے کا راستہ ہے اپنے ہسپینڈ اور اپنے دیور کے کئی روپوں کو دیکھتی ہے ان کے یہ تمام روپ ایک دوسرے کو ڈرا کر یا پھر مار کر ان کی جگہ لینا چاہتے تھے لیکن آخر کار کئی کوشش ہو کے بعد وہ ایک ایسی پیرلل یونیورس کے اندر جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے جہاں پر اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ تھا لیکن اس مقصد کے لیے اسے قربانی یہ دینی پڑتی ہے کہ جس پیرلل یونیورس کے اندر وہ گئی ہے وہاں کی وینیسا کو اس کو پہلے مارنا پڑتا ہے یہ فلم ایک سائنس فکشن ہے جس کا مطلب کہ اصل دنیا کے اندر اب تک کوئی ایسی ٹیکنالوجی یا کونسپ مجود نہیں ہے جو کہ ایسا دروازہ یا پورٹل بنا سکے جو کہ ان پیرلل یونیورسز یا ملٹی ورسز کو آپس میں جوڑتا ہو ساتھ ساتھ یہ کونسپ سن کر جتنا سیمپل اور انٹرسنگ لگتا ہے اس کے اثرات اتنے ہی کنفیوزنگ ہیں مثال کے طور پر ابھی تک ملٹی ورس اور پیرلل یونیورس کے بارے میں یہ تک نہیں پتا کہ ان کی نیچر کیا ہو سکتی ہے یعنی کہ وہ کسی ببل کی طرح بھی ہو سکتے ہیں ایک رسی کی طرح بھی یا پھر کسی شیشے کی طرح بھی جس کی کئی ڈیمنشنز ہیں اس پہلی پرابلم کا سلوشن ملنے کے بعد ہم نے دوسرا پرابلم یہ سولو کرنا ہے کہ یہاں پر ٹریول کیسے کرنا ہے آج کی مجودہ سائنس کے اندر ہم ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس کے اندر جانے کے لیے وام مولز کا کونسپٹ استعمال کرتے ہیں جو کہ ایک پائپ کی طرح دو یونیورسز کو آپس میں جوڑ سکتا ہے ان کو آئنسٹائن روزن بریجز بھی کہتے ہیں جس کے ایک کنارے سے داخل ہو کر ہم کسی اور کنارے کے اندر کسی ملٹی ورس یا پھر پیرلل یونیورس کے اندر بھی نکل سکتے ہیں اس کے علاوہ بلیک اولز بھی ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس کا راستہ ہو سکتے ہیں ملٹی ورس یا پیرلل یونیورس کا راستہ یا پورٹل بنانے کے لیے ایک انتہائی ایڈوانس انسٹرومنٹ اور انرجی کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ اب تک کی ٹکنالوجی کے لیے بنانا تو ناممکن ہے دوسری بات کہ ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں بتا کہ اگر یہ تمام یونیورس اگزیس کرتی ہیں تو کیا ان کا آپس کے اندر کوئی تعلق بھی ہے کیا واقعی میں ان کا کوئی سرہ یا دروازہ مجود ہے جہاں سے ہم داخل ہو سکیں یا پھر ایسا تو نہیں کہ ان کا کوئی دروازہ مجود ہی نہ ہو اور بس یہ ساتھ ساتھ لیکن ایک دوسرے سے دور ایسے ہی اگزیس کرتی ہوں اگر کوئی انسان کسی پیرلل یونیورس یا ملٹی ورس کے اندر داخل بھی ہو جائے تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک ہوں گے اور ہر ایک ایونٹ کی ایک الگ ٹائم لائن یا پوسیبلٹی بنتی جائے گی اور اس کی وجہ سے ہر ایک مجودہ ٹائم لائن پر اس کا اثر ہوگا مثال کے طور پر اگر آپ خود کسی ٹائم لائن کے اندر جا کر اپنے آپ کو یا پھر کسی اور شخص کو مار دیں تو لوجیکلی تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی دنیا سے غائب ہو جائیں گے اور وہ شخص بھی وہاں پر مجود ہوگا جس کو آپ دوسری دنیا میں جا کر مارنا چاہتے ہیں لیکن پیرلل یونیورس کے اندر یا ملٹی ورس کے اندر جب آپ کا وجود ختم ہو گیا وہ شخص بھی مارا گیا تو اس کی وجہ سے دو الگ الگ ٹائم لائن مزید بن جائیں گی ایک تو اس لیے بنے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو مار دیا تو اس کا آپٹ کم کیا ہوگا اور دوسرا اس شخص کے مرنے کے بعد کیا ہوگا یعنی کہ ایک الگ ٹائم لائن لوجیکلی اگر ہم دیکھیں کہ ایک یونیورس سے دوسری یونیورس کے اندر جانا اگر پوسیبل ہوتا تو دوسری یونیورس کے لوگ ہماری دنیا کے اندر کسی نہ کسی طرح سے مجود ہوتے پر ابھی تک تو ایسا کبھی کچھ ریپورٹ نہیں ہوا اگر یہ پوسیبل ہوتا تو دوسری ڈیمینشن سے آنے والے لوگ یا پھر پیرلیل یونیورس یا ملٹی ورس سے آنے والے لوگ ہماری دنیا کو آ کر ڈیسربنس پیدا کرتے ان کے گناہوں اور غلطیوں کی سزا ہم انسانوں کو بگتنی بڑھتی سب سے بڑھ کر یہ آئیڈیا تو کسی طرح سے پوسیبل لگتا ہے کہ شاید ملٹی ورس جیسا کونسیپ لوجیکلی اگزیس کر سکتا ہے جو کہ سات اسمانوں کی صورت باقی دنیاوں مثال کے طور پر جنات کی دنیا فرشتوں کی دنیا کی صورت مجود ہو جو کہ ہائر ڈیمینشن یا پھر ہمارے اس ڈیمینشن سے آزاد ہیں لیکن اگر ہم پیرلیل یونیورس کی بات کریں تو یہ انسان کی ایک الگ شخصیت اس کی فری ویل اس کے سفر کی مشکلات اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات اس کو مل کر اللوجیکل سا بنا دیتے ہیں آپ ذرا امیجن کر کے دیکھیں کہ اس ڈیمینشن دنیا کے اندر یا پھر اس مادی جسم کے ساتھ انسان جو اس دنیا کے اندر قید ہے اس کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی روح سے ایفٹر ٹیول کر کے اپنا جسم دنیا میں چھوڑ کر کسی اور پیرلیل یونیورس کے اندر سفر کر سکے انسان دراصل اس ڈیمینشن دنیا کے اندر رہ کر یا پھر ٹائم کے اندر رہ کر قید ہے اور یہی اس کا دنیا کے اندر امتحان ہے اگر یہ پوسیبل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوجیکل سوال کھڑے ہوں گے کہ کیا مثال کے طور پر دوسری پیرلیل یونیورس کے اندر بھی ایک اللہ خدا ہوگا وہاں کے پیغمبر بھی الگ ہوں گے ان کے لئے قیامت یا حساب کتاب بھی الگ ہوگا ظاہر ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہے اور بلکل یہی بات سینس بناتی ہے کہ سائنس کے اندر جس کو ملٹی ورس کہا جا رہا ہے وہ دراصل اسلام کے اندر سات اسمان ہیں اور ان تمام اسمانوں کا قیامت تک کے لئے انسانوں سے پردہ رکھا گیا اور حساب کتاب سے پہلے یا پھر قیامت سے پہلے یہ کبھی نہیں ہٹا جائے گا ورنہ اس دنیا کا نظام درم برم ہو کر رہ جائے گا لیکن اگر اللہ کی مرضی ہو تو وہ یہ پردہ سفر مراج پر اپنے پیغمبر کے لئے ہٹا بھی سکتا ہے جب ٹائم اور سپیس کے قانون کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات اسمانوں جنت جہانم کا مشاہدہ اور اللہ تعالی سے ملاقات بھی کی پیرلل یونیورس کی تھیوری اللوجیکل اور بیس لیس ہے لیکن ملٹی ورس کی مجودگی لوجیکل اور سائنٹیفیکلی کسی حد تک محسوس ہوتی ہے لیکن اس طرح سے نہیں جیسے آج کی سائنس اس کو ایکسپلین کرتی ہے پر جہاں تک ملٹی ورس کے اندر داخل ہونے کی بات ہے تو یہ بالکل ناممکن ہے کیونکہ جو انسان اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے فیزیکل وجود کو چھوڑ کر ہائی ڈیمنشن کے اندر یا پھر سات اسمانوں سے اوپر چلا گیا اس کا واپس آنا ناممکن ہے ورنہ ہماری اس دنیا کی ایکزسٹنس پر ہی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ آخر ہم اس دنیا میں کس مقصد کے لیے آئے تھے کیا ہمارا مقصد اس دنیا کے اندر ازمائش نہیں تھا اور یقیناً ایسا ہی ہے تو یہ پردہ تو کبھی نہیں اٹھ سکتا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین